السلام علیکم ہماری کائنات بہت بڑی ہے ہم نے اس کے صرف ایک چھوٹے سے حصے کو دیکھا ہے بہت کچھ ہے جو ہم نہیں جانتے اور نہ ہی ہم نے دیکھا ہے کائنات میں سپیس، ٹائم، میٹر، انرشی، گلیکسیز، سٹارٹس، پلینٹس اور ٹائنیسٹ پارٹیکلز شامل ہیں ہم صدیوں سے اپنی کائنات کو ایکسپلور کر رہے ہیں اور بہت سے ڈسکوریز بھی کی ہیں لیکن ابھی بھی ہم کائنات کے صرف چھوٹے سے حصے کو جاننے تک ہی محدود ہیں اب بات کرتے ہیں ملٹی ورس کی اس تھیری کے مطابق ہماری یونیورس اکلوتی نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سی یونیورسز پائے جاتی ہیں ہماری یونیورس ان تمام انفینٹ یونیورسز میں سے صرف ایک ہے یہ یونیورسز ہماری یونیورس سے ملتی جلتی بھی ہو سکتی ہیں اور بالکل مختلف بھی امیجن کریں کہ آپ ٹائم مشین کے ذریعے ٹائم میں پیچھے جاتے ہیں اور آپ اپنی برث کے ٹائم پر جاتے ہیں اور جب آپ کی برث ہوتی ہے تو آپ خود کو کل کر دیتے ہیں اب کیا آپ ایکزیسٹ کریں گے یونیورس میں تو جی ہاں وہ کیسے اب جس یونیورس میں آپ نے خود کو مار دیا اس میں تو آپ ایکزیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے تو ٹائم ٹرائیول کیا ہے آپ تو زندہ تھے لیکن جب آپ نے پاسٹ میں جا کر خود کو مار دیا تو وہاں سے ایک نئی یونیورس کریئٹ ہو جائے گی جس میں آپ ایکزیسٹ نہیں کریں گے لیکن پرانی یونیورس میں آپ ایجزسٹ کر رہے ہیں اور آپ لائف سپینڈ کر رہے ہیں اسے ملٹی ورس کہتے ہیں اب آپ ایمیجن کریں کہ آپ بریکفسٹ کرنے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے دو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ایک چیز پینکیک ہے اور دوسری چیز بریڈ ہے اب آپ دونوں میں سے کوئی ایک چیز چوز کریں گے آپ پینکیک چوز کر لیتے ہیں اور کھا کر آفیس چلے جاتے ہیں اب بریڈ تو رہ گیا تو ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری یونیورس میں آپ بریڈ کھا رہے ہوں اور کھا کر آپ گھر بیچ کر آرام کریں ہر چوز ایک نئی یونیورس کریٹ کرتی ہے جیسے آپ کے سامنے دو چوزیں تھیں آپ نے ایک یونیورس میں پینکیک کھا لیے اور دوسری میں آپ نے بریڈ اب ایک اور اگزیمپل لے لیتے ہیں آپ نے تیار ہونا ہے آپ کے سامنے تین شرٹس ہیں ریڈ، بلو اور گرین آپ نے کوئی ایک پہننی ہے تو آپ ریڈ پہن لیتے ہیں اور آفیس چلے جاتے ہیں اب اگین آگے دو اور یونیورس ہوں گی جن میں سے ایک میں آپ بلو پہنیں گے اور میبھی آپ پکنک پر جائیں اور دوسری میں آپ گرین شرٹ پہنیں گے اور میبھی آپ گھر فری بیٹھیں اس طرح ایک ٹائم پر آپ ملٹیپل یونیورس میں اگزیسٹ کرتے ہیں آپ کی ہر چوز ایک نئی یونیورس کریٹ کرتی ہے اسے کہتے ہیں ملٹی ورس جیسے اگر آپ کے پاس دو جوب آفرز ہیں ایک مارکٹنگ کمپنی کی اور دوسری بینکنگ کی آپ اب مارکٹنگ کمپنی کی جوب چوز کر لیتے ہیں تو دوسری یونیورس میں آپ بینکنگ جوب چوز کریں گے اس کی وجہ سے آپ کا کریئر دونوں یونیورسز میں ڈیفرنٹ ہوگا آپ نے دیجابو کے بارے میں تو سنا ہوگا اور کافی بار ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا جب ہم کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں جہاں ہم پہلے کبھی نہیں گئے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم پہلے بھی وہاں جا چکے ہیں آپ نے بھی ایسا لازمی ایکسپیرینس کیا ہوگا اسے دیجابو کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ملٹی ورس بھی بتائی جاتی ہے وہ کیسے تو چولو میں آپ کو بتاتے ہیں آپ اس وقت اس یونیورس میں رہ رہے ہیں اور آپ کی کوپی جو کہ آپ ہی ہو وہ الگ یونیورس میں رہ رہا ہے اب یہاں ایک فنومینن آتا ہے جسے ہم کانٹم انٹینگلمنٹ کہتے ہیں اس فنومینن کے مطابق دو پارٹیکلز آپس میں جڑ جاتے ہیں اور ایک پارٹیکل دوسرے پارٹیکل کو ایفیکٹ کر سکتا ہے چاہے دونوں پارٹیکلز ایک دوسرے سے بہت دور ہی کیوں نہ ہو یہی فنومینن ہم پر اور ہمارے کوپی پرسن پر بھی اپلائے ہوتا ہے ہم اس یونیورس میں ہیں اور ہماری کوپی ہم سے دور کسی اور یونیورس میں ہیں لیکن جب کبھی کانٹم انٹینگلمنٹ فنومینن ہم پر اپلائے ہو جائے تو ہم اپنی کوپی سے جڑ جاتے ہیں اور اسی لیے جب ہم کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ میں بھی ہمارے کوپی پرسن نے اس جگہ سے ملتی جلتی جگہ کو پہلے ویزٹ کیا ہو اور چونکہ ہم اب اس سے انٹر کنیکٹڈ ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید پہلے بھی اس جگہ پر آ چکے ہیں تو اس طرح سے ہم دے جاوو کا ایکسپیرینس کرتے ہیں لیکن یہ بھی امریکن فرم نہیں ہوا کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں کیونکہ دے جاوو کی اور بھی وجہات بتائی جا سکتی ہیں یہ ملٹی ورس تھیری اب کی نہیں ہے بلکہ بہت وقت پہلے ہی لوگوں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس ٹیلسکوپ یا پارٹیکل ایکسلریٹرز جیسے گیجٹس نہیں ہوتے تھے لیکن وہ بہت ہوشیار سوچنے والے لوگ ہوا کرتے تھے ان میں سے دو ذہین لوگ انیکزی مینڈر اور لیوسیپس تھے جو کہ انشین گریک فلوسفرز تھے یہ فیفت اور سکس بی سی کی بات ہے جب ان دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا ستاروں اور سیاروں کو دیکھا تو وہ حیران ہوئے کہ کیا یہ سب کچھ صرف ہمارے لئے بنایا گیا ہے اتنا کچھ صرف ہمارے لئے یہ بہت دور کی سوچ رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے دائریکٹلی تو ملٹی ورس کو انٹروڈیوس نہیں کروایا لیکن ان کے ان فلوسوفیکل آئیڈیاز نے بعد میں ملٹی ورس میں ہونے والی ڈویلپمنٹ کی بنیاد رکھی ویلیم جیمز جو کہ ایک امریکن فلوسفر اور سائیکولوجسٹ تھے انہوں نے اس ٹرم ملٹی ورس کو پہلی بار استعمال کیا انہوں نے ایٹین آئنٹی فائف کے اپنے ایک لیکچر اس لائف ورث لیونگ میں اس ملٹی ورس ورڈ کو استعمال کیا لیکن انہوں نے اس ورڈ کو ڈائریکٹلی ملٹیپل یونیورسز کے بارے میں بتانے کے لیے نہیں استعمال کیا بلکہ یہ بتانے کے لیے استعمال کیا کہ اس دنیا میں صرف ایک ریالٹی نہیں ہے بلکہ ملٹیپل ریالٹیز ہیں ہر انسان کے دیکھنے کا نظریہ دوسرے سے مختلف ہے جیسے اگر ہم سنسیٹ کی بات کریں تو ایک انسان کی میبھی پاسٹ میں سنسیٹ سے اچھی میمریز جوڑی ہوں تو اس شخص کے لیے سنسیٹ بہت کشگوار ہوگا اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جسے سنسیٹ سے کوف آتا ہے اسے اندھیرے سے ڈھر لگتا ہے اس نظریہ کو شو کرنے کے لیے ویلیم جیمز نے اس ورڈ ملٹیورسز کو پہلی بار استعمال کیا کہ ریالٹی سبجیکٹیو ہے اور ہر شخص کے نزدیک ریالٹی مختلف ہے دوسرے کی نسبت ملٹیورسز پر بہت سی سائنس فکشن موویز بنائی گئیں اور لٹریچر میں بھی اسے یوز کیا گیا لیکن جب ایک فیزیسٹ ہیو ایورٹ 3 نے نائنٹین فٹی سیون میں ملٹیورسز کے اباؤٹ اپنا ایک کونسپٹ مینی ورلز انٹرپیٹیشن انٹرڈیوز کیا تو تب بہت سیریسلی اس تھیری کے بارے میں سوچا جانے لگ گیا اس کونسپٹ میں انہوں نے یہی بتایا کہ ہر ایک چوائز کا آٹکم ایک نئی یونیورس کریٹ کرتا ہے اگر ہم اس تھیری کی ریالٹی کی بات کریں تو ابھی تک تو کوئی بھی آثینٹک ایویڈنس نہیں مل پایا ہے جو یہ ثابت کرے کہ یہ تھیری ریال ہے یا نہیں یہ ایسی تھیری ہے جس کا ون پرسن بھی کوئی پروف نہیں ہے لیکن وہ تمام ملٹیپل یونیورسز اگر اگزیسٹ کرتی بھی ہوں گی تو وہ پھر بھی ہماری سانسی پہنچ سے دور ہیں ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے ان کے بارے میں جان نہیں سکتے کیونکہ ان کے اپنے فیزکس کے لاؤز ہوں گے جو میبھی ہماری یونیورسز کے لاؤز سے بہت مختلف ہوں تو اس لیے ان یونیورسزز کو دھونڈ پانا بہت مشکل ہے ابھی تک تو یہ تھیری صرف فیلوسوفیکل ہی لگتی ہے اور میبھی فیوچر میں بھی یہ صرف ایک فیلوسوفیکل تھیری ہی بن کر رہ جائے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کانڈلی میری ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل ایکن کو پریس کر دے so thank you so much for watching اللہ حافظ